بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اکبر لی بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیو ایس ٹی وی ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرک وائس چیئرمن جناب اجازہ مدپوریہ صاحب تو جو ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد انہوں نے چارج جو ہے وہ سنبھال لیا ہے تو ان سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں جی اسلام علیکم چور صاحب والیکم سلام جی بٹی صاحب شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے چور صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں جی سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ٹھونجہ ہزار بلدیاتی نمیندوں کی بحالی کا صرف نہیں یہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کا فیصلہ ہے اس کے علاوہ یہ قانون کی حکمرانی کا فیصلہ ہے جو غیر قانونی طور پر پی ٹی آئی کی حکومت نے بلدیاتی نمیندوں کو گھر بیجا تھا بلدیاتی دارے توڑ دیئے تھے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں تک انہوں نے یونین کاؤنسل ہی ختم کر دی تھی اور لوگ بچارے جو یونین کاؤنسل سے اپنی نکول وغیرہ حاصل کرتے تھے وہ در بدر پھر رہے ہیں آج تک تو میں سمجھتا ہوں یہ پورے پنجاب کی عوام کو رلیح ملا ہے اس فیصلے سے اور یہ بلدیات وحالی کا فیصلہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق ہے اچھا اب چونکہ کافی عرصہ بعد ایک سال اور گیارہ مواد آپ کو یہ دوبارہ چارج ملا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ اس نور میں نقصان کیا ہوئے ہیں اور آگے جو آپ کے پاس آٹھ نو ماہ ہیں اس میں آپ کیا آچیومنٹ کر سکتے ہیں بڑی صاحب میرا آپ سے اور عوام سے یہ سوال ہے کہ یہ دو سال جو ہم بلدیاتی نمیندے ختم تھے عوام نے محسوس کیا ہے عوام نے اتنا محسوس کیا ہے کہ یقین کریں کہ عوام کو جو بنیادی طور پر سہولتیں ملتی تھیں وہ ختم ہو گئیں اور عوام جو ہیں وہ اپنی چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دار بہ دار پھرنے لگے اور دو سال میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو تو انہوں نے نقصان دیا ہی ہے پاکستان کو تو انہوں نے نقصان دیا ہی ہے اس حکومت نے لیکن جو انہوں نے بلدیات توڑ کر نچلی سطح پر لوگوں کو نقصان کیا ہے اس کا عزالہ نہیں ہو سکتا اچھا یہ جو گورنمنٹ کوئی یہ بلدیاتی نظام جو بنا ہوا تھا یا جس طرح چل رہا تھا اس کو توڑ کر جو نیا نظام لارا چاہتی ہے اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیں کہ مجھے اس کے فوائد کیا تھے یا نقصانات کیا تھے بٹی صاحب کوئی نیا نظام نہیں تھا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے دو سال میں چار پانچ دفعہ یہ انہوں نے تبدیلیاں کی کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویلج کانسلے بنا دیں کبھی یہ کچھ بنا دیا لیکن انہوں نے کسی کوئی ایک کام بھی نہیں کیا جو انہوں نے جو کیونکہ ان کی نیت نہیں تھی یہ صرف یہ عدالتوں کو اس کے علاوہ یہ لوگوں کو صرف اور صرف بے فکر بنا رہے تھے اچھا یہ تو ساری چیزیں چل گئی اب اچھا میں آتا ہوں تھوڑا سا نیشنل ایشو پر اس وقت پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں جو اختلافات یا جو معاملات ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے پی ڈی ایم آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم اس وقت عوام کی ترجمانی کر رہی ہے میں تو یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی پارٹی پی ڈی ایم کا ساتھ چھوڑے گی ایسے ہی سمجھیں کہ عوام کا ساتھ چھوڑ جائے گی اور عوام اس کا ساتھ چھوڑ جائے گی کیونکہ عوام اس وقت اس حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں اگر پیپلز پارٹی اس حکومت کو سپورٹ کرے گی تو آپ سمجھیں کہ پی ڈی ای کی طرح اس پارٹی کا حال ہو جائے گا جس طرح پی ڈی ای کا حال ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ دو ڈائی سال میں حکومت عوام کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی نہ مہنگائی سے بچا سکی نہ روزگار دے سکی سب سارے نارے درے کے درے رہ گئے ہیں کیا جو اب نارے چلا ناروں کا جو لاپا جا رہا ہے راغ کیا اس پہ یہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جب اپوزیشن میں تھے خان صاحب جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں لوگوں کو میں گھر دوں گا لوگوں کو میں پاکستان میں میں نوکریاں دوں گا لوگوں کو کوئی ایک چیز بھی کسی بے عمل کیا ایک بات بے عمل کیا ہو تو اب انہوں نے دو تین سال جو انہوں نے نکالے ہیں اس میں کیا کیا ہے آگے یہ کیا کریں گے آپ یقین کریں کہ آپ جتنا بھی وقت انہوں کو ملے گا یہ پاکستان کا نقصان ہے پاکستان کی عوام کا نقصان ہے اچھا اب چونکہ آپ بحال تو ہو گئے آپ کو چار بھی مل گیا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آٹھ نو ماہ میں چونکہ حکومت میرا تو خیال نہیں ہے کہ فنڈز وغیرہ دے یا آپ کو وہ اچھے طریقے سے ڈریور کرے تو اس حوالے سے پھر آپ کیا کام کیسے کام کریں گے جو عوامی معاملات ہیں جو ترقیاتی آپ کے ازمین معاملات ہیں وہ کیسے طرح آپ ان کو کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہوگی جس طرح پہلے انہوں نے تین سال دو سال ہمارے ضائع کیے اگر یہ فنڈ میں کوئی رکاوٹ ڈالیں گے تو یہ عوام کا نقصان کریں گے اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو جو سپریم کورٹ کا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے اس پہ ان کو عمل کرنا چاہیے فوراں بلدیاتی داروں کو بحال کر کے ان کے فنڈ جاری کر دینے چاہیے اگر ایسا نہیں کرتے تو انشاءاللہ ہم ان کے خلاف عدالت میں تو جائیں گئی اور اپنا رائٹ جس طرح ہم نے پہلے کوشش کی ہے ہم عدالتوں میں جاتے رہے ہائی کورٹ میں جاتے رہے سپریم کورٹ میں جاتے رہے انشاءاللہ اس عوام کے لیے اس عوام کی خدمت کے لیے ہمیں دوبارہ جانا پڑا تو جائیں گے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ ایسی اب حرکت نہیں کریں گے جی اب آپ بینگ وائس چیئرمین اپنے عوام کو یا اپنے حلقہ کے جو بھی جو آپ کے ہیں ریلیٹڈ ہیں آپ کیا پیغام کریں میں اپنے عوام کو سب سے پہلے تو میں اپنے جو میرے یوسی کے لوگ ہیں میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں گا کرتا ہوں اس کے بعد تحصیل وزیر آباد کے لوگوں کا عزیلہ گجرہ والا کے لوگوں کا کہ جہاں مجھے ذمہ داری وائس چیئرمین کی ملی ہے اپنی قیادت کا شکریہ دا کرتا ہوں اس موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دن رات اپنے عوام کے لیے کوشش کریں گے ان کی خدمت کے لیے کام کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ جو بھی جو بھی ہمیں ابل دیاز سے ملے گا اللہ کے فضل سے وہ عوام کے قدموں پہ نشاور کریں گے ان کے مسائل حال کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے شکریہ جی بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے چودری اجازہ مد پریا وائس چیئرمین ڈشٹر گجرانوالا کی گفتگو سنی انہوں نے ڈلیور کرنے کے حوالے سے بھی بتایا انہوں نے گورنمنٹ کے حوالے سے بھی بتایا کہ اگر ہمیں ملیں گے فانڈز وغیرہ تو ہم انشاءاللہ تعالی بھرپور کوشش کر کے عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو اسی کے ساتھ ہی اکبر لی بیٹی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ